بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام میری رائے شاہد عدیم احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان کل سوم حبی ناظرین وزیراعظم عمران خان اب تک اپنی ناکامیوں کی بڑی وجہ بیوروکریسی کے ادم تعاون سمجھ رہے ہیں یہ بات کسی حد تک درست ہے لیکن جہاں انہوں نے مرض کی درست تشخیص کر لی وہاں اس کا علاج درست نہیں کر رہے تحریک انصاف کی مخلوط حکومت کے ابتدائی دو ماہ کی تکمیل پر وزیراعظم عمران خان کی سیاسی مخالفین اور بیوروکریسی کے ارکان کے خلاف یہ الزام کہ وہ ملی بھگت سے ان کی حکومت ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اگر گمان کی بجائے حقائقی بنیاد پر آئی کیا گیا ہے تو بلا شبہ ایک سنگین بات ہے اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ اس کے ثبوت شبائی بھی قوم کے سامنے لائے جائیں تاہم اگر اس موقع کی بنیاد محض کیاس و گمان ہے تو تصویر کے دوسری رخ کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ عام انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کی قیادت نے عوام سے کم سے کم وقت میں ان کے مسائل حل کرنے کی جو یقین دہانیاں کرائیں تھی اس کی بنا پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے فطری طور پر یہ توقع قائم کر لی تھی کہ تحریک انصاف کی اقتدار سنبھالتے ہی عوام کو مسائل سے نجات ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا چنانچہ اختیارات سنبھالنے کے بعد لوگ منتظر تھے ان یقین دہانیوں کو کس طرح عملی جامعہ پہنایا جانا چاہیے مگر الزامات کی سیاست عوام میں مایوسی پیدا کر رہی ہے قوم سے چھ ماہ کا وقت نہیں مانگنا چاہیے بلکہ تردیل مدتی اور حقائق پر مبنی وقت لے کر نتائج کا وعدہ کیا جائے تو بہتر ہوگا کیا موجودہ حکومتی ٹیم بہتر ریزلٹ دے پائے گی کیا اپوزیشن حکومت کو ٹپ ٹائم دینے کی تیاری کر رہی ہے ایسے ہی بہت سے عوامی سوالات کے جوابات کے علاوہ حالات حاضرہ پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار سینئر صحافی شاہد ندیم احمد صاحب السلام علیکم شاہد ندیم احمد صاحب والیکم اسلام اور ناظرین کو بھی اسلام علیکم جیسا کہ اس میں آپ انٹرو میں یہ کہا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا جو ہے وہ موجودہ حکومتی ٹیم جو ہے وہ کوئی کارکردگی کا مظہرہ کرتے ہوئے بہتر ریزلٹ جو ہے وہ ڈلیور کر پائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ کیا اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے کہ حکومت کو تف ٹائم دے دونوں باتیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اگر اپوزیشن تف ٹائم دیتی ہے تو لازمی بات ہے کہ موجودہ حکومتی ٹیم کو جو ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ دکھانی پڑے گی اگر نہیں دے گی تو تنقید برائے تنقید بھی ہوگی اور تنقید برائے اصلاح بھی ہوگی تو موجودہ حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ بالکل اب وہ جو افوام و تفہیم کی سیاست جو گزشتہ نظر آ رہی تھی کچھ دن پہلے جب سے حکومت بنی ہے اب اس میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تلخی پیدا ہو رہی ہے گرمی پیدا ہو رہی ہے اور اپوزیشن اپنا حقیقی کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تحفظ کی اور اپنے ریزلٹ کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے جب وہ ریزلٹ کے لیے کوشش کر رہی ہے تو حکومتی ٹیم کو بھی جو ہے وہ ریزلٹ دینے پڑیں گے اب اچھا وہ ریزلٹ جو ہیں وہ کیسے دیں گے اگر وزیراعظم جو ہے وہ پہلے پچاس دن کی بات کرتے ہیں پھر سو دن کی بات کرتے ہیں اور سو دن کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ یا چھے مہینے ہمیں سال ملنا چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی حکومت جب آتی ہے وہ پلک جھبکتے ہی وہ کوئی ریزلٹ نہیں دے پاتی یا وہ کوئی ایسے اثرات جو مصبت ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچا پاتے اس کے لیے وقت دردار ہوتا اور جو موجودہ حوالے سے حقیقت میں مبنی حالات ہیں اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ فوری ریزلٹ جو ہے عوام عوام امید لگائے بیٹھی ہے عوام تو چاہتی ہے کہ جب صبح ہو تو ہمارے تمام مسائل کا تدارک ہمارے سامنے ہو ہم ایک نئی فضاء نئی صبح دیکھیں لیکن اس نئی صبح کے لیے جو ہے وہ موجودہ حکومت کو جدو جہد کرنا پڑے گی اب یہ ٹیم جو ہے وہ ناتجربہ اس میں کوئی شک نہیں ناتجربہ کار ہے لیکن تمام جو لوگ ہیں یا وزراء ہیں وہ سارے ناتجربہ کار نہیں ہیں کچھ نئے ہیں باقی وہی پرانے جو ہیں گزشتہ حکومتوں میں رہنے والے حکومتیں بدلنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں میں ایک سے دوسری جو ہے اڑ کر گھونسلے میں آنے والے وہی لوگ ہیں اب وہ لوگوں اگر یہاں آ کے واشنگ کے بعد نیٹ اینڈ کلین ہونے کے بعد وہ آ کے حکومت کے لیے یا ملک کے لیے کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے باتہ عوام بھی اس پر یقین کرتے ہوئے کہ جناب وہ آپ صادق اور امین ہیں اور یہ ہمارے لیے اور ملک کے لیے کوئی بہتری اقدامات کریں گے تو اس میں وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو رہی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ ریزلٹ دیں اور وزیراعظم کی بھی نیک نیٹی ان کے عمل سے نظر آتی ہے امید ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں بہت سی پرابلمز انہیں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ٹیم کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت اور انتظامیاں پر اپنا ہاتھ اور گرفت مضبوط کرتے ہوئے نہ صرف بیروکریسی سے کام لیں گے بلکہ اپنی ٹیم سے بھی وہ کارکردگی لیں گے جو عوام ان سے توقع کر رہی ہے شاید صاحب میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کیا واقعی سیاست دان ثبوت کے ساتھ مجرم ہیں دیکھیں جی جب وزیراعظم کسی ملک کا بات کرتا ہے تو ہوائی بات نہیں ہوتی ہے اس کے سامنے یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اگر وہ کوئی جلسے جلوسوں میں اور وہ بات ہوتی ہے تو وہ ایک سیاسی عمل ہے وہ ایک انتخابی تحریک اور مہم ہوتی ہے جس میں عام طور پر ہوائی باتیں کی جاتی ہیں لیکن جب آپ اقتدار میں بیٹھتے ہیں اس سیڈ پر ذمہ دارانہ سیڈ پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جب بات کرتے ہیں تو یقینی بات ہے بات ایسی ہی ہونی چاہیے جو مستند ہو ثبوتوں کے ساتھ ہو جب ایک وزیراعظم کسی پریس کانفرنس میں کسی اجلاس میں یا کابینہ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں ٹی وی پہ بولتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں ان اپوزیشن کے عراقین کو دیکھتا ہوں ان وزراء کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑے حجیب حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کس دلیری سے جو ہیں وہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں وہ لوگوں میں زیادہ تعداد جو ہے وہ کرپٹ اناثر کی ہے اور ایسے لوگ ہیں جو انقریب جو ہیں وہ نائب کے دہرہ کار میں آئیں گے اور وہ جلوں میں ہوں گے اب جب وہ یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کوئی ایک ہام آدمی بات نہیں کر رہا وہ وزیر اعظم بات کر رہا ہے اور جب وزیر اعظم بات کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کی ٹیبل پر ان لوگوں کے لیے ثبوت مجود ہیں اور وہ ان ثبوتوں کیوں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والا اگر واقعی احتساب ہوتا ہے اور ڈیل اور ڈھیل کی بات نہیں ہوتی ہے مفادات کا تحفظ نہیں کیا جاتا ہے جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے اور ان کی طبیعت بھی ایسی ہے کہ وہ جو ہے کہیں بھی کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہ وہ پوزیشن میں ہے نہ ہی ان کی طبیعت ہے جب ان کی یہ طبیعت نہیں ہے تو عوام جو ہے وہ یہی رد عمل اور یہی لاحہ عمل آنے والے دور میں بھی چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے یوٹر نہیں چاہتے جب یوٹرن کی بات آتی ہے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ملکی مفاد میں اگر یوٹرن لے بھی لیا جائے تو وہ بہتر ہے اس کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن جب آپ ایسی بات جو ارکان پارلیمنٹ کے حوالے سے ہو اپوزیشن لیڈروں کے حوالے سے ہو گزشتہ حکمرانوں کے حوالے سے ہو تو اس میں اگر یوٹرن آئے گا تو لازمی بات ہے سوالیہ نشان بھی اٹھیں گے عوام بھی جو ہے وہ یہ پھر اور کرنا شروع کر دے گی کہ سچائی کیا ہے صادق اور امین کیا ہے اور ایک وزیر اعظم اگر بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں کتنا وزن ہے سو اس کو قائم رکھتے ہوئے وزیر اعظم کو وہی بات مو سے نکالنی چاہیے جو حقیقت میں مبنی ہو اور ثبوتوں کے ساتھ ہو اور اگر واقعی ان کے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے تو آنے والے دور میں بہت سے بڑے بڑے وزراہ ہوں یا بہت ہی پرانے حکمران ہوں تو وہ کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں اور انہیں صرف کٹہرے میں ہی کھڑا نہیں ہونے چاہیے بلکہ اگر ثبوت موجود ہیں تو سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے اور آنے والے دور کے لیے آنے والے حکمرانوں کے لیے اور آنے والے وزراہ کے لیے عبرت کا نشان بھی بننا چاہیے شاہد صاحب یہ بتائیں کیا ڈیل ہو گئی یا ابھی ہونے والی ہے دیکھیں جی جیسے ہم اپوزیشن کا اس وقت وطیرہ اور رویہ دیکھتے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ سامنے جو ہے وہ ڈیل اور ڈیل ہوتی نظر نہیں آرہی لیکن پسے پردہ جو ہے وہ ڈیل اور ڈیل دونوں کی جو ہے وہ جستجو بھی جاری ہے جد و جہد بھی جاری ہے یہ جو اترازات اور تنقید براہ تنقید ہو رہی ہے جو حکومت کو یہ وارننگ دی جاری ہے کہ جناب آپ نہ حکومت کر سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں نہ آپ میں ایبیلٹی ہے نہ آپ کی ٹیم میں یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ آنے والے دور میں ملک کے لیے بہتری کر سکیں لہٰذا اس میں ہمیں ان کے خلاف جو ہے عدم تحریک بھی لانی چاہیے ہمیں ایک جگہ اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے اور مجودہ حکومت کو تف ٹائم دینا چاہیے جب یہ تف ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو گزشتہ مفاہمتی عمل سے انتخابات کا سلسلہ کرتے رہے پارلیمنٹ میں وزیراعظم کا اور دیگر سپیکر اور تمام لوگوں کا انتخاب مشترکہ مفاہمتی عمل سے کرتے رہے آج وہ اختلافی بات کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ ان کے گرد نائب کا گھیرہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور جب عام آدمی کو بھی عام خبروں میں دیکھتے ہوئے عام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن ملکی مفاد میں نہیں جمہوریت کی کمزوری کے لیے نہیں بلکہ یہاں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفادات کے لیے اور ان دھیل اور دھیل کو صحیح انجام تک پہچانے کے لیے جو ہے یہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور گرمی اور سردی پیدا کی جائے محال کو گرم کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ دھیل اور دھیل میں آسانی ہو جائے دھیل اور دھیل کا عمل جو ہے فار ایور جاری رہتا ہے اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب مجھے جو گزشتہ ڈیل اور ڈیل ہوئی تھی یا کوئی مساکہ جمہوریت ہوا تھا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا جب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا تو اتنے لوگوں نے بیٹھ کے اتنی قیاتوں نے بیٹھ کے اس مساکہ جمہوریت کی اتنی تشہیر کیوں کی تھی پھر ان سے ان لوگوں نے فوائد کیوں لیے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ مساکہ جمہوریت کو جمہوریت کی مضبوطی کا نام دے کے ڈیل اور ڈیل پسے پھردہ کی جاتی رہی ہے آج بھی وہ جو ہے وہ کوشیں جاری ہیں اور اس کے نتائج وہی نکلیں گے آنے والے دور میں جو گزشتہ نکلیں لیکن اس میں اگر کوئی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے تو واقعی و نئی تبدیلی کی سوچ ہے جو وزیراعظم امران خان سے عوام نے لگائی ہوئی ہے اور عوام یہی توقع رکھتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی طبیعت بلکہ اپنے کہہ ہوئے وعدوں کے مطابق وہ کریپشن پہ کسی بھی حوالے سے کمپرومائز نہیں کریں گے اور واقعی صرف جو ڈیل آگ گزشتہ لوگ بولتے رہے ہیں یا اکبران بولتے رہے ہیں کہ ہم انہیں تختہ دار پر لے کے آئیں گے انہیں گسیتیں گے انہیں سزا اور جزا سے گزاریں گے واقعی وہ سزا اور جزا سے گزرنا چاہیے فام و تفہیم کے نام پر ڈیل اور ڈھیل ملنی چاہیے شاہد صاحب یہ بتائیں کیا ہماری معیشت پر خطرے کی گھنٹی بز رہی ہے دیکھیں جب آپ موجودہ حالات دیکھتے ہیں تو لازمی بات ہے اس میں خزانہ خالی ہے جب خزانہ خالی ہے اور ہم کوئی بھی ترقیاتی کام اور منصوبے نہیں کر پا رہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو ہم تشبیح دیتے ہیں کہ ہمارے معیشت کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے لیکن اس خطرے کی گھنٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کی آواز کو دبانے کے لیے اور یہاں خوشی کی گھنٹییں بجانے کے لیے ضروری ہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف زبانی کلامی باتیں نہ کرے وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے ساری منصوبہ بندی کر لی ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آ کر ہمارے پار ایسی آپشنز ہیں کہ ہم خالی خزانے کو بھی بھر دیں گے ہمیں نہ آئی ایم ایف جانے کی ضرور پڑے گی نہ کشکول اٹھانے کی ضرور پڑے گی نہ در بدر گھومنا اور پھرنا پڑے گا لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو واضح طور پر آپ کو وہ انکشافات سامنے آئے جو کہ شاید آپ پسے پردہ نہیں دیکھ پا رہے تھے عوام اب آپ کو یہ ریلیف ضرور دیتی ہے کہ جناب آنے والی جو لوگ ہیں وہ صحیح اندازہ نہیں کر پائے لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں دو ماہ میں اگر ان کے اپنے وزرہ کرپشن میں ملوث نظر آتے ہیں یا ان کی بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد آپ ان سے بہتری کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ آئی ایم ایف بھی جانے کی بات کرتے ہیں در بدر کشکول لے کے گھومتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو اگر کرزیں نہیں ملتے آپ کو خزانہ برنے کے لیے کوئی اپشن نہیں ملتی تو پھر آپ کیا کریں گے اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تمام اپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ساروں پہ عمل درامت کرنا چاہیے صرف عوام کو بلکل کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ حکومت بجائے اشتہار بازی کے بجائے تشہیر کے اور ہر بات کو آکے میڈیا بتانے سے بہتر ہے کہ آپ خموشی سے اپنی کارکردی کا مظہرہ کرتے ہوئے بہتر ریزلٹ سامنے لائیں اور جب ریزلٹ آئیں تو پھر عوام کو بتائیں کہ ہم یہ ریزلٹ کس طرح لے کے آئے ہیں بجائے اس کے آپ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں آپ ہمسائیوں سے امدال لینے کی بات کرتے ہیں اور اس کو یقین میں بدل دیتے ہیں اپنی اس گفتگو کو اپنے علانات کو اور جب وہ علانات جو ہیں وہ نہیں مکمل ہو پاتے وہ آپ کے کہی ہوئی بات سچائی کی اس میں نہیں آتی تو اس کے بعد آپ کو شرمندگی ہوتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے وہ علانات پر تقیہ کرتے ہوئے تشریر کریں عملی طور پر اقدامات کریں خزانے کو آئی ایم ایف سے بھریں اور یہاں آپ ہمسائیوں سے امدال لے کے بھریں اب عوام یہ چاہتی ہے کہ انہیں ریزلٹ ملنے چاہیے انہیں بہتری جو ہے وہ نظر آنی چاہیے ملک میں خوشحالی آنی چاہیے یہ آواز نہیں آنی چاہیے کہ جناب خطرے کی گھنٹی وہاں سے بجی یہاں سے بجی ان خطرے کی گھنٹیوں کو بجانا بند کریں جو کہ آپ کے الفاظ کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں اترتی ہیں اور عوام خوف زدہ ہوتے ہیں عوام کو خوف زدہ کرنا چھوڑیں ان کو رلیف دیں ان کو بتائیں کہ ہم آنے والے دور میں کیا کارکردگی کرنے والے ہیں اور ان کے ریزلٹ آپ تک کیا پہنچنے بنے اکیلہ عمران خان کیا کرے گا جب تک کہ ساری ٹیم مل کر ساری بیوروکریسی مل کر آگے چل کے ملک کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گی اور اس کے لیے اگر کہیں کوئی کہتا ہے کہ بیوروکریسی ہم سے تعاون نہیں کر رہی یا ہم سے دیگر انتظامیاں جو ہے وہ تعاون نہیں کری تو اس میں آپ کی کمزوری نظر آتی ہے آپ اگر وزیراعظم بنے ہیں آپ کی ٹیم اگر وزیراع کی آئی ہے اور وہ مستند ہے اور وہ صلاحیتوں کی حامل ہے تو ان کی ہر چیز گرفت بھی مضبوط ہونی چاہیے اور کارکردگے بھی سامنے نظر آنی چاہیے جب یہ نظر آئے گی تو لازمی بات ہے نہ ہی کہیں گھنٹی بجے گی اور نہ ہی کہیں یہ چیز آئے گی کہ جناب آنے والے خدشات جو ہیں وہ عوام کے ذہنوں میں جو ہیں وہ انہیں مایوسی کی طرف گامزن کریں یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جائے رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک ناظرین شہر صاحب یہ بتائیں کیا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا امکان ہے دیکھیں جی جب اپوزیشن متحرک ہے اور وہ علانات کر رہی ہے اور آسفری زرداری صاحب بھی آج کل نیم میں جانے کے بعد جو ہے ان کا بھی بلڈ پیشر ہائی ہو گیا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحریک عدم میں کیا ہر وہ چیز لانے کی کوشش کی جائے گی جس سے جو ہے وہ حکومت جو ہے اسے ٹف ٹائم ملے اور ان کا سکنجا جو ان کے گلے کے طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا رہا ہے تنگ ہوتا ہوا محسوس انہیں ہو رہا ہے اس میں بھی انہیں رلیف ملے وہ عوام کو رلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے وہ عوام کے لیے نہیں رو رہے یا وہ عوام کے لیے عدم اعتماد نہیں پیش کر رہے یا وہ ملک کے لیے یا جمہوریت کے لیے واقعی کوئی عدم اعتماد جو ہے وہ پیش نہیں کی جاری وہ سب کے مشترکہ ذاتی مفادات ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتخابات میں وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکے عوام نے ان کو ریجٹ کیا اور باقی لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے عوام کے ان ووٹوں سے انہیں عوام کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دے کے یا اپنے پیچھے لگا کے یا عوام کے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے عوام نے ان کا انتخاب کر لیا اب وہ جو آئے ہیں لیکن جب نائب کا اور کرپشن کے خواب میں کی ایک تحریک چل رہی ہے تو اس میں جب نائب فال کردار ادا کر رہا ہے تو ان کو جب سب کو یہ خطرہ نظر آیا ہے تو ان کا وہ جیسے مران خان نے کہا تھا اپنی تقریر میں ملشتہ کئی دفعہ وہ اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ جب نائب کا گھیرہ ان کے گرد تانگ ہوگا تو یہ متحد ہوں گے اور متحد ہونے کے بعد مجودہ حکومت کو اتنا ٹف ٹائم دیں گے کہ تاکہ یہ مجودہ حکومت اس سے جو ہے وہ بیک پہ چلی جائے لیکن مجودہ حکومت اپنی جگہ اور ادار فال اپنی جگہ اس پہ قائم ہے کیونکہ اس میں بقا کی بات ہے اگر ہم نے اب بھی کرپشن کا خاتمہ نہ کیا یا اپنے ملک کو کرپشن فری بنانے کی کوشش نہ کی تو پھر اس کا استحقام ملک کا ہے ہمیں جمہوریت تو بات کی بات ہے پہلے ملک چاہیے اور ملک کے لیے جو ہے کرپشن انتہا کو پہنچ چکی ہے جس کا خاتمہ اور اسے فری کرنا بہت ضروری ہے جب یہ بات ہے تو اپوزیشن متحد ہو رہی ہے اور اپوزیشن میں جیسا کہ گزشتہ بھی میں نے کہا کہ اس میں لوگوں کی فائلیں نکلی ہیں اس میں بہت سے ان لوگوں نے گزشتہ حکومتوں نے یا برسدہ دار رہنے والوں نے ایک طویل عرصہ ہمارے ملک پر حکومت کی ہے کوئی بھی جب اس میں اقتدار میں رہتا ہے صاحب اقتدار ہوتا ہے تو اس کے نیچے بہت سے منصوبے ترکیاتی چلتے ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں جب ان کا اب حساب کتاب کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس میں کمزورییں ہوتی ہیں اس میں ذاتی مفادات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو جو ہے نوازا گیا ہوتا ہے جب یہ خود اور دیگر لوگوں کو نوازتے ہیں تو ان کے حساب سے یہ ڈرتے ہیں اور اب یہ پہلی دفعہ جو ہے اس ملک میں حساب کی بات ہو رہی ہے جب حساب کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو وہ گبراہڑ جو ہے وہ اس صورت میں سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجودہ حکومت یہ آنے والی نئے جو لوگ ہیں یہ نہ تو حکومت چلا سکتے ہیں نہ یہ ملک چلا سکیں گے سو ان کے اگر آپ صاحب کا دور اقتدار کو دیکھیں تو ان کی حکومتوں کا چلتا ہوا تسلسل ان کی کریپشن ان کی کمزورییں ان کی کتا ہی ہیں کہ آج ملک جو ہے وہ اس نہج کو پہنچا ہوا ہے ان کو تو آئے ہوئے بھی دو مہینے ہوئے ہیں اب دو مہینے میں تو ملک جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ بدحالی کا شکار نہیں ہو سکتا تو یہ گزشتہ تیس چالیس سال کا ملبع ہے جو اب آکے اس حکومت کا صرف جو یہ عام طور پر گزشتہ صاحب اقتدار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حکومت کو جو ہے وہ ہر بات بتانی نہیں چاہیے عام کو تو یہ حکومت کا جو سب سے بڑی جو بات ہے جو ان کو تکلیف دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی ہو یا بری ہو حکومت کی فیور میں ہو یا ان کے خلاف ہو وہ عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے جب وہ پہنچ رہی ہے تو اس میں پتا چل رہا ہے عوام کو کہ یہ جو ملک کے ساتھ گزشتہ حکمرانوں نے کیا کھلوار کیا ہے اب وہ لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کریں کہ جناب ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے اور خطرہ جمہوریت کو نہیں ہوا خطرہ اس ملک کو نہیں ہوا خطرہ ان لوگوں کو ہو گیا ہے جن کا جو ہے وہ احتساب جا ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے اب ان کی مشترکہ مفادات یک جہاں ہو کے کوشش یہ کی جاری ہے کہ یہ اس حکومت کو جو ہے وہ ہم ناکام کریں بلکہ اس کو ان لوگوں کو اقتدار سے باہر کریں اور دوبارہ ہم اقتدار پر قبضہ کریں اس لئے یہ لیکن یہ فی الحال جو ہے وہ ایک علانات ہیں فی الحال یہ دعوے ہیں آئندہ عرصے تک جو ہے چھ مہینے یہ سال تک تو عدم اعتماد کی کوئی بھی جو ہے گنجائش نظر نہیں آتی کیونکہ اگر اس حوالے سے کچھ سنجیدگی اختیار کی گئی تو یہ پارٹیوں کے اندر خود جو ہے وہ فارورڈ بلک بننا شروع ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بھی پارلیمنٹ میں آنے والے جو نمائندے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اتنی مشکل سے جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں اور ان عوام کو جنہوں نے ہمیں بوڑ دی ہیں انہیں ڈلیور کیے بغیر ایک پھر نئے امتحان میں پڑ جائیں اے دوبارہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہمارا انتخاب ہوتا ہے یا نہیں یا ہمیں عوام انہی چند دنوں کے بعد ہمیں ریجیٹ کر دیتی ہے تو ترقیاتی کام نہ ہو عوام کی بھلائی کے کام نہ ہو اور وہ صرف جو ہے وہ الیکشن اور سیلیکشن کھیلتی رہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی بھی عوام نہ عوام چاہتی ہے نہ حکومت چاہتی ہے اور نہ ایدھر حقیقت اپوزیشن چاہتی ہے اپوزیشن صرف ایسی باتیں کر کے اپنے مفہمت کی جو ہے اس راستے کو صاف کرنا چاہتی ہے وہ جو دیوار سے لگی ہوئی ہے وہ راستہ مانگ رہی ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ موجودہ حکومت ہو یا مقتدر آداریں ہو وہ اس وقت دینے کی نہ پوزیشن میں ہیں نہ ان کی سوچ ہے اور نہ ہی وہ کبھی دیں گے شاہد صاحب یہ بتائیں کون سیاستی وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں دیکھیں جی ہر سیاستدان جو ہے چاہے وہ حکمران صاحب اقتدار ہو یا پوزیشن میں ہو وہ دونوں وکڑ پہ کھیلتا ہے اگر وہ دونوں وکڑ پہ نہیں کھیلے گا تو وہ پھر سیاست کیا کہیں سیاست کا نام ہی یہ ہے کہ آپ دونوں سائیڈوں پہ ہر طرف سے آنے والی چاہے بال ہو چاہے بیٹنگ ہو بالنگ ہو بھی کریں تب بھی اور اگر بیٹنگ کریں تب بھی انہیں دونوں طرف خود ہی ایک ہی آدمی کو کھیلنا پڑتا ہے اس وکڑ پہ دو آدمی نہیں کھیلتے لہٰذا یہ کہنا کہ جناب چند لوگ جو ہیں وہ وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ خود بھی دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ برسر اقتدار رہنے والے لوگ خود کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی وہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اقتدار کو اپنی سیڈ کو مضبوط کرنا ہے اور آئندہ دوبارہ حاصل کرنا ہے جبکہ اپوزیشن والے جو ہوتے ہیں وہ دونوں طرف کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ آگے چل کے نہ صرف یہ کہ حکومت کو ٹیف ٹائم دیں بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدر اداروں سے بھی ہمارے جو ہیں وہ تعلقات بہتر ہوں سو تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور نئے چانس لینے کے لیے جو ہے وہ دونوں وکڑ پر کھیلا جاتا ہے اور اس کھیلنے کا جو ہے وہ کوئی تنقیدی مسئلہ نہیں ہے یہ کھیلتے رہنا چاہیے اچھی سیاست کرنی چاہیے اور جہاں بھی ملکی مفاد میں کوئی بات ہو اس کو ضرور جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے جیسے کہ سی پیک کو ہم دیکھ لیں ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں ہم ترقی کی بات کرتے ہیں اس ملک میں جو ہے وہ خوشحالی کی بات کرتے ہیں لیکن موجودہ حکومت جہاں بہت اچھے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں جو ہے وہ دوسروں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے یا اپنی خطرے کی گھنٹی جو معاشی ہے اس کو بند کرنے کے لیے اس کی آواز کو کم کرنے کے لیے دیگر لوگوں کے یا جو یہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی اس مشکل میں آپ کے ساتھ دیتے ہیں لیکن ان کے مفادات یہ ہیں کہ اس سی پیک سے جو دبائی کو خطرہ ہے یا دیگر سپر پاوروں کو کہ یہ معیشت میں چین پاکستان ملک کے جو ہے وہ ترقی کے اس شہرہ پہ نکل جائے گا جہاں اسے روکنا مشکل ہوگا تو آپ اس پہ ترقیاتی کام ترقیاتی منصوبے اور آنے والے دیگر جو منصوبوں کو جو ہے وہ آپ کم کر دیتے ہیں یا اس میں سس طرف ہی اختیار کر لیتے ہیں تو سس طرف ہی جو ہے وہ کم سے کم ملکی مفاد میں جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے صرف خزانہ بھرنے کے لیے یا اس معیشت کی خطری کی گھنٹی کو کم کرنے کے لیے اگر صاحب اقتدار بھی وکڑ کے دونوں طرف کھیلیں گے وہ یہ بھی ظاہر کروائیں گے چین کو بھی خوش کریں گے اور امریکہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور سعودی عرب کے بھی تحفظ کو سامنے رکھیں گے تو یہ جو ہے یہ نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ عمام کے لیے بھی جو ہے وہ خطرناک ہوگا ہمیں سی پیک کے پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں کریپشن کے خلاف کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور جیسا کہ اب جو ہے وہ اس حوالے سے کاوشیں کی جا رہی ہیں کوشش کی جا رہی ہیں تو اس پہ امید کی جاتی ہے کہ کم سے کم اس حوالے سے کوئی بھی سیاستدان یا صاحب اقمران جب اس وکڑ پہ دونوں طرف نہیں کھیلے گا اچھا کیا واقعی بنزاب میں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں بڑے مگرمچوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا یا نہیں دیکھیں جی عام طور پہ کوئی بھی محکمہ ہو جب آپ اس کی کرپشن کو اس میں جو ہے وہ قانون کی خلاف عرضی کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کی انتظامیاں جو ہے ان کو اپنی جیبوں کا فکر پڑتا ہے کوئی بھی محکمہ جہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے ان کے ملی بھگت کے بغیر کسی بھی ادارے میں کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی یہ ایک حقیقت ہے اب اس حقیقت کو آپ کو مانتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اس ادارے کو ان کے لوگوں کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے جب تک آپ اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے اور یہ توقع کریں گے کہ اس میں بہتر ہیں یہ اچھا اقدام ہے موجودہ حکومت جو کر رہی ہے اور وزیراعظم نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ہم بجلی کی قیمتوں کو نہیں بڑھائیں گے اور ابھی اس میں فیصلہ نہیں ہو رہا اس کی جو ہے وہ مدد بڑھائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہر اجلاس میں اگلی جو ہے وہ تاریخ دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ دوسروں کی چوریوں کا جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ایک عام آدمی پر پڑتا ہے چوری جو ہے وہ ملی بھگز سے ایک امیر آدمی کرتا ہے اسی اس کے گرد دست چلتے ہیں اور ایک غریب آدمی کو جو ہے وہ ہزاروں کا دو بلب سے اور پنکھا چلانے والے کو ہزاروں کا بل جو ہے وہ دے دیے جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری ایک میٹر ریڈر کی اور لائن مین کی اور ایس ڈیو کی اور پھر اس کے ساتھ اوپر بیٹھے ہوئے ایکسین کی جو ہے یہ کرپشن ہے وہ ساری کی ساری انتظامیاں جب تک ایک ہم نوالہ ہم پیالہ نہیں ہوتی کہیں بھی ایک یونٹ چوری نہیں ہو سکتا اگر وابڑا کا کوئی بھی شخص اس میں شریک نہ ہو چوری کرنے والا یا چوری کی ترغیب دینے والا ایک عام الیکٹریشن نہیں ہے وہ وابڑا کا ہی اہل کار ہے اور وہ اکیلا نہیں کھاتا وہ پوری کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو کھاتی ہے تو اس حوالے سے اعلان کیا گیا امید کی جاتی ہے کہ یہ عام آدمی کو تن کرنے کی بجائے یا عام آدمی کے میٹروں کو جو ہے وہ عدل بدل کرنے کی بجائے بڑے بڑے جو ہیں وہ ادارے ادارے بھی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے مل نہیں دیئے ہوئے ادارے بھی جو ہیں وہ فری بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فری بجلی استعمال کر رہے ہیں سو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ہاتھ ڈال کے عام کے سامنے جو ہے وہ ایک نشانی کے طور پر پیش کرنا چاہیے عام کو بتانا چاہیے کہ جناب ہم نے ان بڑے بڑے مگروم بچوں پر ہاتھ ڈالا ہے اور ان سے یہ وصولی بھی کی ہے اور ان کو اگلا بھی سزا اور جزا کے لائے مل سے گزارنا چاہیے جب یہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پھر کرپشن نہیں کرے گا اور کہیں بھی اور یہ اس احسن اقدام کو جو ہے وہ عوام خراج تحسین پیش کرتی ہے لیکن اس کے حقیقی ریزلٹ جب تک نہیں آئیں گے جب تک وہ مگر مچ جو ہیں وہ سامنے عوام کے نہیں لائے جائیں گے انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا اور ان کے ساتھ سزا اور جزا نہیں کی جائے گی تب تک عوام جو ہے وہ لازمی بات ہے اس کو بھی ایک وعدہ اور دعوی سمجھ رہی ہے کہ جناب یہ اب جو ہے وہ وابڑا کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا اور وابڑا کی جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا پروگرام میری رائے میں آج کی عوامی بات کیا ہے دیکھیں جی آج کی عوامی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں جھوٹ سے باہر نکلنا ہے ہم ہر بات پر قسمیں کھاتے ہیں ہم میں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہم اس کلام پاک کی جو ہدایت کی ایک کتاب ہے ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں اور چھوٹے سے مفاد کے لیے ہم اپنے بچوں کی ہم ان کی جو ہے قرآن کی اللہ کی اور یہ جتنی بھی اپنے بیوی بچوں کی ہر ایک کی قسم کھا جاتے ہیں اور بڑے دیدہ دلیری سے چھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ شاید وقتی طور پر آپ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں وقتی طور پر آپ کسی کو یقین بھی دلا جاتے ہیں اپنے رویوں سے اس چیز کو نکالیں یہ اس کے اثرات جو آگے بہت زیادہ آپ دیکھیں اور اپنا تجزیہ کریں تو اس قسم کا جو ہے وہ آپ کو بہت بھرے ریزلٹ ملتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں وقتی فائدے کو وقتی مفاد کے لیے وقتی جو ہے وہ آسرے کے لیے ہم ایک دوسرے سے اپنے عزیز رشتوں سے اپنوں سے اور اپنوں کے ساتھ غیروں سے بھی وہ قسمیں کھا کر وعدے کرتے ہیں اور پھر اہد وفا نہیں کرتے ہیں اور سرعام جو ہے اللہ کو اس کی کتاب کو اپنے رشتوں کو شامل کر کے چھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں اس سے جو ہے وہ پرہیس کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ وقتی طور پر اگر آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں آپ کے ضمیر پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے جس کو آپ بیچ میں ڈال کے اس کی کتاب کو بیچ میں ڈال کے اور اس کے دی ہوئے عزیز رشتوں کو آپ بیچ میں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے پرہیس کرنا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ اپنی روز مرہ زندگی سے ان چھوٹی قسموں کو نکال کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں اس میں اللہ کو راضی کریں اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں جب ہم اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو درست راستے کی طرف اور اہد نصرات المستقیم کی طرف چلیں گے تو لازمی بات ہے اس کے پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی آپ کے مالک کی جب اس میں شامل ہوگی مدد تو آپ اس ترقی کی منظر کو پا لیں گے جہاں پہنچنے کے لیے آپ جو ہیں وہ جستجو کرتے ہوئے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو انتہائی طور پر آپ کی مالک کے لیے نرازگی کا باعث ہے اور جب پھر مالک نراز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی تو کبھی نہیں ہو سکتا آپ ہمیسہ پریشان بھی رہیں گے اور مسائل کا شکار بھی رہیں گے تو یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے ایک لمحے کے لیے غور کیجئے اور اس بری عادت کو آپ چھوڑ دیجئے جب میں اور آپ اس عادت کو چھوڑ دیں گے تو دیکھیں گا کتنے اچھے ریزلٹ آپ کی زندگی میں آئے گا نازجین اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کی پسندیدگی کا شکریہ اپنی تجاویز اور مصبت آلہ سے ہمیں ضرور رکاہ کرتے رہے گا آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنی میز بان کلسوم حبیب اور شاہد ندیم احمد صاحب کو اجازت بھیجئے ہم سب کا اللہ نہگے باندھ موسیقی